جی فیصل جاوید صاحب مزید بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈر آف دہ ہاؤس نے ویلکم کیا اور کہا کہ ضرور اس پہ بات ہونی چاہیے چھوڑ دیں تحریک انصاف کو چھوڑ دیں کسی بھی جماعت کو ہم انسان ہیں ہم چاہیں گے کہ آپ مزید بھی اس پہ بات کریں ہم چاہیں گے کہ ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم اپنے سسٹم کو اپنے ملک کو اکٹھے سب سب ذمہ دار ہیں اس کے ہم سب مل کے اسے کہاں لے آئے ہیں کہ اب درندوں سے نہ ہیوانوں سے ڈر لگتا ہے کیا زمانہ ہے کہ اب انسانوں سے ڈر لگتا ہے ڈھنکے کی چوٹ پہ ظالم کو ظالم کہیں گے مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے آج وہ حکومت وہ پرائم منسٹر وہ وزیر آزم ہیں جو پوری رات دکھ میں سو نہیں سکے سنیے گا تعمل سے آپ کی باتیں بہت تعمل سے سنیے گا سن لیں جی آلو سائیوال واقعے پر عوام میں پائے جانے والا جو غم و غصہ ہے وہ بالکل جائز ہے یہ وزیر آزم کبھی بھی بیان آیا ہے اور انہوں نے قوم کو یقین دل آیا ہے کہ وہ قصورواروں کو عبرتناک شکست سزا دیں گے اور پوری جو پنجاب پولیس جس کا آپ نے ابھی پورا ایک رپورٹ کارٹ پیش کیا ہے جس کو تیس سال میں آپ ادھر لے کر آئے ہیں انشاءاللہ اس دہانچے پر غور کیا جائے گا اور اس کی اصلاح کی جائے گی یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اب ہمارا یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اب ہمارا ایک دوسرے کے دکھ کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہ یہ جو آپ کو تکلیف ہے اس کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے زیادہ ہمیں تکلیف ہے اس میں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے وہ قوم کے بچے تھے جن کے ماں باپ کو جن کی بہن کو ان کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا وہ قوم کے بچے تھے آج سب نے بتیاں لگا لی ہیں اپنی اپنی سارا میں دیکھ رہا ہوں ادھر گورنمنٹ سے بھی اپوزیشن سے بھی سب نے بتیاں لگا لی ہیں بولیں کریں سیاست کرتے رہیں آئیں مل کے اس مسئلے کا حل نکالیں سبزہ زار بھی یاد ہے موڈل ٹاؤن بھی نہیں بھولے ہم بین ازیر بھٹو بین ازیر بھٹو کی تحقیقات بھی وہ بھی جو وارے کیے گئے تھے جو کیے گئے تو سچ بولیں اپنی طرف سے بھی بولیں بلکل آپ جائز باتیں کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپوزیشن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ملک کے وزیر اعظم کا نام عمران خان ہے اور عمران خان کبھی بھی یہ نہیں کرے گا کہ اپنے پیٹی بھائیوں کے کرتوتوں پر پردہ ڈالیں کبھی بھی نہیں وہ وہ لیڈر ہیں جس نے اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے خیبر پختون خواہ میں یہ پرواہ نہیں کی کہ حکومت چلی جائے گی کہ نہیں انہوں نے انصاف کیا تھا اور بیس لوگ جو اپنے ایم پی ایس تھے جنہوں نے غلط کیا تھا انہیں سزا دی تھی تو یہ مت ایکسپیکٹ کریں عمران خان سے کہ وہ جو حسب روایت ایک چلی آ رہی تھی روایت ماضی میں کہ پردہ ڈالتے تھے جرائم پہ عمران خان ایسا نہیں کریں گے یہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا شہر بتا رہا ہے کسے مارا ہے بھوک نے حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مرا ہے ہمارے ہاں ہمیشہ اس طرح کیا جاتا ہے کل وزیراعلا پنجاب نے ابھی پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ کل شام پانچ بجے جے آئی ٹی کی رپورٹ آ جائے گی یہاں سالوں گزر گئے ہیں اور سب کو گرفتار کیا گیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف ہوتے تو یہ کرتے ہیں ہم نے دیکھا مارڈل ٹال میں کیا ہوا میں دیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا لیکن جے آئی ٹی کی رپورٹ آئے گی اور اتنی جلدی اس پہ ایکشن کیا گیا ہے جہاں ٹھیک ہو اس کو اپریشیٹ بھی کریں اچھی اپوزیشن وہ نہیں ہوتی جو ہر معاملے پر تنقید کرے اچھی اپوزیشن گوڈ گورننس کے لیے ضروری ہے اور وہ اچھی اپوزیشن تب ہوتی ہے جب وہ حکومت کے اچھے کام میں اسے اچھا کہے اور غلط کام میں اس کی اصلاح کرے نہ کہ ہر ایک اچھے کام کو بھی غلط کہے اور اس کو بھی سیاست کی نظر کرے تو برحال میں اپنی بات ختم کرتا ہوں جو ایک دن کے لیے کم از کم بھول جائیں کہ آپ کس پارٹی سے ہیں ایک دن کے لیے کم از کم بھول جائیں کہ آپ کس کو ریپورٹ کر رہے ہیں ایک دن کے لیے کم از کم بھول جائیں کہ آپ آپ فلان نعرے سے اور اس سے اپنی سیاست بات کریں گے شام کو چڑے جائیں گے ایک دن کے لیے بھول جائیں ایک دن کے لیے یہ سوچیں کہ ہم سب انسان ہیں میں کسی بھی پولٹیکل پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں چیرمن صاحب یہ واقعہ اس سے پہلے واقعے ایسے ہی ہوتے رہے لیکن اسی طرح نہیں چلے گا اور انشاءاللہ حکومت پاکستان ایک مثال قائم کرے گی اور آپ یقینی طور پر خوش ہوں گے جو بھی حکومت اس سلسلے میں کرنے جا رہی ہے آپ کو خوش کرنا متمن نہیں ہے آپ کا خوف بھی نہیں ہے عمران خان کو اللہ کا خوف ہے انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے اس لیے ہم سب نے اللہ کو دینا ہے اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہیں وہ نگبان ہیں رابراں ہیں سربراں ہیں رہابر ہیں اور وہ اس کے سارے تقاضے پورے کریں گے یہ ہم آپ کو ایشورٹی دلواتے ہیں دوسرا آپ کریں سیاست کرتے رہیں لیکن یہ سوچیں کہ ان دی اینڈ آپ انسان ہیں اور انسانی تقاضوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہم ویلکم کرتے ہیں اس ڈسکیشن کو ہم خود آپ دیکھیں یہاں سے سب بولنا چاہتے ہیں یقین کیجئے ماضی میں جو ہم نے دیکھا ایسے واقعات ہوتے تھے حکومت تو پردہ ڈالتی تھی کہتے تھی چینج کرو ڈائی ورڈ کرتی تھی اٹینشن ڈائی ورڈ کرتی تھی ہم نہ اٹینشن ڈائی ورڈ کریں گے اور اس سے آخر تک جائیں گے اور انصاف کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ اور وہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا اس لیے آئیں یہ روایت ڈالیں تاکہ سے آگے سے چیزیں ٹھیک ہوں جو ہوا بہت غلط ہوا لیکن یہ کہہ دینا کہ یہاں ایسا ہی ہوتا رہتا ہے اس سے بات نہیں چلے گی ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان عمران خان جن کے بارے میں شاعر نے کہا کہ نہ شیر کی دہار سے نہ تیر کی دہار سے نہ ہی کسی کے زورو پکار سے نہ ہی کسی کی ٹیلی فون سے عمران ڈرتا ہے صرف اپنے پروردگار سے اور وہ لیڈر آپ کو کر کے دکھائیں گے یہ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اس پہ بہت زبرتست آپ کی طرف سے تاجاویز بھی آئی ہیں اور سب سے پہلے ہم یہاں آتے کیوں ہیں ہم ہیں لیجسلیشنز کرنے کے لیے انشاءاللہ پنجاب پولیس کے اندر ریفارمز لے کے آ رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ دیں کیونکہ ان مسئلوں کو ہم نے ونس فور آل حل کرنا ہے ورنہ یہ ایجسمنٹ سے کام نہیں چلے گا ہمیں لانگ ٹرم سوچنا ہے ہمیں اپنی ریفارمز کی طرف توجہ دینی ہے اور انشاءاللہ ہمیں آپ سے موید ہے کہ آپ اس میں ہمارا برپور ساتھ دیں گے بہت بشکر بہت 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 بہ